اب آخر اس کے ادیش کیا ہے ہمیں تھوڑا اس کو جانے یوروپین سنگ کے ادیش کی بات کریں تو اس کا پہلا ادیش ہے جو مول ادیش ہوا کرتا تھا وہ ہے ساماجک اور آرثک نکٹتہ کو بڑھانا میں نے پور میں آپ کو بتایا کہ یوروپین سنگ کی جرورت سہیوگ کی درشت سے پڑی کسی ایک دیش کے پاس کسی ایک طرح کا سنسازن زیادہ ہے دوسرے دیش کے پاس دوسری طرح کا سنسازن جاتا ہے تو دونوں ایک دوسرے کو اپنے سنسازنوں کا آدان پدان کر کے وکاس کی دشاں میں بڑھ سکتے ہیں آپ اس بات کو سمجھتے ہیں لین دین کر کے تو یوروپین یونین کی ستھاپنا کے پیچھے بھی مول تہا آرثک سہیوگ کی بھاونہ تھی ساماجک سہیوگ کی بھاونہ تھی راشتروں میں نکٹہ لانے کا پریاس اس کا مول ادیش تھا دوسرا بہت مہتپورن ہے ایک سمان ویدیشی اور سرکشہ نیتی پرارم کرنا ویدیش نیتی اور سرکشہ نیتی سبھی دیشیوں کی ایک سمان ہو ارثات یہ ہوا کہ کسی کو یوروپین سنگ کا سدہ سے بننا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نیتیوں پر اپنی پورن سہمت دے جن نیتیوں پر یوروپین سنگ کے سدہ سے دے چل رہا ہے آپ سوچ سکتے ہیں یا تھوڑا گہرائی سے سوچیں تو اشارہ کس طرف تھا یوروپین یونین پر امریکی ورچسفتہ کا پربھاؤ تھا پرانے سدہ سے دیشوں کے ادھی نام آپ دیکھیں تو آپ پائیں گے یہ ادھکتر وہ دیش ہیں جو نیتیوں کے بھی سدہ سے تھے نیتیوں کیا ہے اس کا جکر میں نے انیدھیایوں میں کیا ہے نیتیوں کے سدہ سے کے ناتے وہ نشتر روپ سے امریکہ کے چھتر چھائے میں پل بڑھ رہے تھے دوسرے شبدوں میں میرا اشارہ ہے کہ یوروپین یونین کا ادھیش تھا کہ سامیوادی کھیمے کے بڑھتے پربھاؤ کو روک آ جائے یورپ میں جیسا میں نے پور میں بتایا پشتمی یورپ کے پور دشا کی اور جو راشت تھے جو سوویت سنگ کی سیما سے لگے ہوئے تھے ان میں سامیوادی پربھاؤ تھا اس کے پربھاؤ کو بڑھنے سے روکنے کے لیے سوویت یونین بھی ایک ایسی کارگرد سنس تھا تھی جو اپنے اس دیش میں کافی حد تک سفل ہوئی کہ اس نے سوویت کھیمے کے بڑھتے پربھاؤ کو روکا یہیں پر بات آتی ہے ویدیشی اور سرکشہ نیتی ویدیشی نیتی کی بات میں نے بتایا کہ ان کے سب کے لیے ایک یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ ہم پرو امریکن رہیں گے امریکہ کے پکش میں رہیں گے اور انٹی سوویت یونین رہیں گے ہماری جو بھی نیتیاں ہوں گی وہ اسی پر آدھاریت ہوگی ویدیش نیتی رہی سرکشہ کی بات سرکشہ کے معنی یہ تھے کہ یدی کسی ایک راشت پر حملہ ہوتا ہے تو اس کے سجد سے راشت اسے اپنے پر حملہ مانتے ہوئے اچت ویوستہ کریں گے اور اسی درشتی کو لے کر درشتی کونڈ کو لے کر نیٹو کی ستھاپنا ہوئی تھی اور وارس آب پیکٹ کے سندھی ہوئی تھی جس نے پورے وش کو دو سامرک خیمے میں بانٹ دیا تھا اب جب اس کی بات ہوتی ہے تو بارم بار امریکن خیمے کو یہ چنتہ تھی کہ کہیں سوویت سنگ کی سینہ یا سوویت سنگ کی مسائلیں یا اس کا سینک پربھاؤ پڑوسی دیشوں پر نہ بڑھتا جائے اور اسی لیے پڑوسی دیشوں پر کسی طرح کے حملے کو یا پربھاؤ کو روکنے کے لیے ساموہک سرکشہ بھی ایک ادیش رکھا گیا نیٹو کا ادیش تو تھا ہی اس کے علاوہ یوروپین یونین کا بھی ادیش یہ مانا گیا تو ایک سمان ویدیشی اور ایک سمان سرکشہ نیٹی کی شروعات آرثک مددہ تو الگ ہے ساماجک مددہ الگ ہے اس کے علاوہ ویدیش نیٹی اور سرکشہ کی نیٹی تیسرا جو اس کا لقش تھا ایک سمان ناغرکتہ کی شروعات کرنا یہ بہت بڑا کرانتیکاری قدم تھا ایک ناغرکتہ کرت کیا ہوا ایک راشت کا ایک ویکتی جو ہے وہ کسی ایک راشت کا ناغرک ہوتا ہے بھارت میں ہم بھارت کے ہی ناغرک ہیں میں اور آپ کتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں چھتیز گھڑکہ بھی ناغرک ہوں لیکن آپ کو بتا دوں کہ امریکہ میں ڈیویل سٹیزنشپ ہے دو ناغرکتہ ہے ایک تو امریکہ کی ناغرکتہ اور دوسرا امریکہ کے کسی ایک راج کی ناغرکتہ چاہے وہ الاسکا ہو چاہے میسیچیسٹس ہو چاہے میسیسیپی جو بھی ہوں ان انکاون راجیوں میں سے کسی ایک راج کی بھی ناغرکتہ وہاں کے ناغرک کو ملتی ہے رہی بات یوروپین یونین کی انہوں نے ایک بہت کرانتکاری قدم اٹھایا ان کی سوچ تھی کہ یورپ کے اندر کے وہ دیش جو یوروپین یونین کے سدسے ہیں ان سب کی اپنے راشت کی ناغرکتہ کے علاوہ پورے یورپ کی ناغرکتہ ان کو ملے پرنام کیا ہوگا وہاں ویکتی بینا ویزا پاسپورڈ آدھی ریکوائرمنٹ کے یورپ کے کسی بھی دیش میں نرباد گتی سے آواجاہی کر سکتا ہے ارثات یورپ کے ان اٹھائیس دیشوں کے بیچ میں آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی نکٹہ آئی ساماجک نکٹہ تو بہت زیادہ آئی کیونکہ لوگوں کی آواجاہی بہت بڑھی اب اس طرح کی بادہائیں ویزا پاسپورڈ آدھی کی بادہائیں سم آپ سو جائیں گے ایسا اس پرستاؤں میں کہا گیا اس کا ادیش مانا گیا ایک ناغرکتہ کی شروعات بہت بڑا کرانتکاری قدم اس پہ آپ اور ادھیان کر سکتے ہیں اور چوتھا اب یادی میں ایک دیش سے دیوسرے دیش جا رہا ہوں اور ناغرکتہ کی جرت نہ ہونے کے قارن میری آواجاہی بہت ہے تو نشیط روپ سے میری سمجھ سے یہ ہوگی کہ میں اپنے دیش کی کرنسی لے کے دیوسرے دیش میں جاؤں تو وہاں تو وہ کرنسی چلے گی نہیں اس دکت کے قارن شاید آواجاہی میں بھی دکت آئے گی اور جس دیش سے سمان ناغرکتہ کی گھوشنا کی گئی وہ دیش پورا نہیں ہوتا دکھا تو انہوں نے پھر یوروپین یونین نے ایک اور پرستاؤ رکھا اور دیش رکھا وہا تھا آرثک اور مادرک سنگ کا نرمان کرنا ارثات مادرک روپ سے کرنسی کے معاملے میں کچھ ایسا پرستاؤ رکھنا جس سے کی آواجاہی میں کسی طرح کی دکت نہ ہو ایک کرنسی ہو جسے کہتے ہیں یورو بعد نے وہ کہلایا یورو سو اس پرکار آرثک اور مادرک سنگ کا نرمان کرنا اور انتی مدیش تھا نیائک اور آنترک نیتیوں میں سدست راشتروں کے مدھ سامنجس ویکسیت کرنا آنترک معاملوں میں جیسا میں نے کہا کہ سوویٹ یونین جیسا میں نے کہا یہ یونین تھا یوروپین یونین یہ یوروپین یونین کا ایک بڑا سخت نیم ہے کہ وہ کسی کے آنترک معاملے میں دکھل نہیں دیں گے آنترک معاملے سے کیا عرض ہے کہ بھارت میں کلپنا کریے کسی ایک خیطر میں کسی طرح کی اراجگتہ ہو جائے کسی کچھ ایسی گھٹنا دنگا وغیرہ ہو جائے جس پر سرکار کو نینترن کرنے میں تھوڑی گھٹنا ہی ہو رہی ہے پریاس کر رہے ہیں اور پڑوسی دیش اس معاملے کو لے کر کچھ بیان باجی کریں تو یہ کہلائے گا اندرونی معاملے میں دکھل یا دوسرے شبدوں میں پڑوسی کے گھر کے اندر کی کسی گھٹنا کو لے کر کیا میں بیان باجی کر تکتا ہوں گلت ہے اسے کہتے ہیں اندرونی معاملے میں دکھل وہی بات یہاں پر ہے لیکن اس سے آگے بڑھتے ہوئے سنگھ نے یہ نیرنے لیا کہ ہم آنترک نیتیوں میں یدی سدسیوں کے بیچ میں کسی طرح کا ٹکراؤ ہو رہا ہے آنترک نیتیوں میں تو ٹکراؤ کو ہٹانے کا پریاس کرنا سامنج سے ستھاپت کرنا اور صدد سے راشتروں کے بیچ کو آپریشن کی بھاونہ کو بڑھانا ان پانچ دیوشیوں کے ساتھ یوروپین یونین کی شروعات ہوتی ہے اور میسٹی سندھی ایک بہت بڑا لینڈ مارک سندھی بن جاتا ہے اس پرکار ہم دیکھتے ہیں کہ یوروپین یونین سنخیہ کی درشتی سے ہی نہ بڑی ہوئی بلکہ اپنے پرہاو کی درشتی سے بھی آپ سوچ سکتے ہیں 28 دیشوں کے بیچ لوگوں کی آواج مکت ہے 28 دیشوں کے بیچ کرنسی ایک ہو تو 28 دیشوں کے بیچ آواج من کے جو سادھن ہیں چاہے وہ ٹرین ہو بیلجیم سے میں ٹرین میں بیٹھ کر میں پڑوسی راشت میں جا سکتا ہوں مجھے کسی طرح کی ویسا پاسپورٹ کی ضرورت نہیں پڑھے کار سے میں جا سکتا ہوں مجھے پورا یورپ میرے لیے ایک دیش بن گیا پورا یورپ پورا مہدویب جو ہے وہ میرے لیے ایک طریقے سے ایک دیش بن گیا اس کا پرنام کیا ہوا آرثک ایکی کرن مکت بیا پار یوروپی ایک تا تین ادیش پورے ہو گئے تین بہت اہم جو اس کے ادیش تھے وے پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیئے میں اپنے دورہ دوں آرثک ایک کرن ایک ایک نام انٹیگریٹی یونی فکیشن جسے ہم کہیں دوسرا مکت ویا پار فری ٹریڈ یہ مکت ویا پار بہت مہت پور مددہ ہے کیونکہ ایک دیش سے دیش یدی میں اپنا مال جو میں کلپنا کری انگلینڈ میں بنا رہا ہوں اسے اٹیلی میں میں بیچنے کے لئے سوطنت رہوں مجھے کسی بھی طرح کے کر انفورسمنٹ ڈیریکٹ ریٹ کسٹم ڈیپارٹمنٹ اس سب کے کسی بھی طرح کی مجھے چنتہ نہیں کرنی ہے میں اپنا مال اسی طریقے سے انگلینڈ سے پورچ گال اور سپیل لے جا کر بیچ سکتا ہوں جس طریقے سے مانو میں رائیپور سے دھمتری لے جا کے بیچ سکتا ہوں کہنے کا اُدیش یہ ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا کرانتکاری بدلاؤ یوروپیان سنگ کے آنے سے ہوا ہے اور اسی کہتے ہیں اپنی دیش کی سیماؤں کو لانگتے ہوئے مہادویپی سیماؤ کے دائرے میں اب اپنی باتیں کرتے ہیں یاد رہے جرمنی جو آج ایک بہت شکتشالی راشت ہے اس کی ستھاپنا انیس سو ستر اٹھارہ سو ستر اکھتر میں ہوئی جیسے بھارت چھہ سو دیش وں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے ریاستوں کو ملا کر ایک دیش بنا ایسی جرمنی بھی لگ بھگ چھوٹے 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 راجیوں کو ملا کر ایک دیش بنا اور اس کے ایکی کرن کی شروعات کا آدھار آرثی ایک 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 بہت بڑا ادھارن سوویت سنگ کے وگٹن کے باد ان دیش کے سامنے تھا کہ آرثی ایک کرن مہادویپی ایک کرن کی نیو ہو سکتی ہے اور اس پرکار یہ بہت بڑا کام سوویت سنگ کے باد وگٹن کے باد ایوروپین یونین نے کیا ایک جنور 1994 دیکھئے کتنی تورید گتی سے کام ہو رہا بیاننبے 1993 میں میکس ٹریٹی جس میں بقادہ ایک فارمل طریقے سے سنسطہ کی ستھاپنا ہوتی اب 1994 میں اس کا ایک مہت پون ادیش اور وہا ہے سوطنتر یوروپی مدرہ سنسطہ کی ستھاپنا جس کا میں نے جکر کیا یورو کی ستھاپنا یورو E یو آر سنی یکت یوروپی مدرہ یورو کا چلن پرارم ہوا اور سنچالن اور نیانترن کے لئے 1998 میں فرانکفرڈ جو کی جرمنی کا ایک بہت پرسید شہر ہے وہاں پہ یوروپی سنٹر بینگ کی ستھاپنا کی گئی جو یورو پر نیانترن رکھے گا یورو کے یورو کرنسی اس کی جو ویلیو ہے اس کی جو کیمت ہے واسطی کیمت وہ ستھائی رہے یہ گھٹنا ہے 1994 کے بعد 1998 میں بڑی تورید گرتی سے کام کر رہا ہے 2002 میں یورو کا چلن پرارم ہوتا ہے اور یورو 12 یورو کھشتروں کی مدرہ ہو گئی کی بریٹن سویڈن ڈین مارک کنہی کارنوں سے اس مدرہ سنگ کے سدست نہیں بنے ارثات سدست ہوتے ہوئے بھی ان دیشوں میں یورو کو وہ مانتہ نہیں ملی جو مانتہ ان سدست دیشوں میں ہے 25 دیشوں میں اس کے کچھ ان کارن ہے آج جو شتی ہے وہ یہ ہے کہ انگلین جو ہے وہ ایک طریقے سے یوروپین یونین سے باہر ہی آ گیا ہے اور جس کا بہت برا پر بھاؤ یوروپین یونین کی طاقت پر پڑا ہے یوروپی آرث سمدھائے اس کا مکھیال ہے جنیوہ میں جنیوہ کہاں ہیں یہ میں آپ کو ایک گرہ کارے دیتا ہوں باقی شہروں کو میں نے بتایا جنیوہ تھوڑا کھو جیں اور جاننے کی کوشش کریں کہ جنیوہ اور کس لیے پر سمدھ ہے کم سے کم چار ایسے کارن ہیں جس کے لئے جنیوہ پر سمدھ ہے تو اس پر ہم دیشیوں کے ساتھ اب یہ سمجھ گئے ہیں کہ یوروپین یونین کتنی طاقتور سنسطہ ہے کتنی کرانتیکاری سنسطہ ہے یوروپین یونین کے بارے میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ یوروپین پارلمنٹ اور اس کے علاوہ یوروپین کمیشن آیوگ جس کو میں نے کہا ان کا ہیڈ آفیس جہاں برسل میں ہے وہیں دو انیس سنسطہ ہیں جس میں سے ایک نیائلہ ہے کوٹ اور دوسرا کوٹ ہے جو آڈیٹرز کا کام کرتا ہے آڈیٹرز کا بھومکہ کیا ہوتی ہے جو خرچ ہے آئے بھی ہے اس پر نظر رکھنا گلت کاموں پر آپتی اٹھاتے ہوئے اچھت کروائی کرنا تو ان کا ایک کوٹ آف آڈیٹرز بھی ہے اور ایک سامانے نیائلے بھی ہے یہ دونوں لگزمبرگ میں ہوں تو اس پکار ان چار جگہوں کے کاریال دو ہی جگہوں ان چار سنسطہوں کے کاریال دو جگہوں میں ہیں اب ہم آتے ہیں اس انتکاری رہا ہے اب ہم تھوڑا اس کے بھومکا کیور چڑھیں اور بھومکا سے مائنے ہیں کہ اس نے کس طریقے سے راجنیتک بدلاؤ آرثک بدلاؤ لانے میں اپنا پربھاؤ ڈالا ہے یورپین یونین دیکھا جائے تو واسطہ میں آردھونک وشو کا سب سے سفل سنگھن رہا ہے رہی سنگت راشنگ سے اس کی تلنا تو سنگت راشنگ بھی کموں بے سفل سنسطہ مانی جا سکتی ہے لیکن اس کا جو مکھ دیش تھا اس پر سنگت راشنگ ارثات سرکشا کے معاملے میں اتنا سفل نہیں رہا جتنی کی اپیک شا تھی دوسری اور یورپین یونین اپنے سبھی دیشوں میں کم سے کم آج کی ستی تک پون روپین سفل رہا ہے اور جو بھی اس کے دیش تھے اسے پورا کرنے میں اس نے جو تیورتہ دکھائی ہے جو اس نے کاریانویت کرنے میں اسے ایک طریقے سے گہرائی سے جو اس کا پرحاو چھوڑا ہے وہ انو کرنی ہے ایک ہی کرن کی دشا میں بیس وی شتابدی کی یہ مہان تم اپ لب دھی اسے ودوان کہتے ہیں مول روپ سے جدی ہم اس کے پرحاو کی بات کریں تو آرثک پرکرتی کا جو یہ سنگتھن ہے وہ سدس راشتیوں کے بیچ میں ایکتہ اور سہیوگ کو بھی بڑھاوا دے رہا ہے آرثک ایکی کرن نے ایکتہ اور سہیوگ کو بڑھاوا دیا اس کے علاوہ جیسا میں نے پور میں بتایا راجنیتک اور ساماج شطر میں بھی کافی بدلاؤ اس نے یورپ کے سدس راشتوں کے بیچ ملائے ان کی مانسکتہ ملائے اب جو سدس راشت ہیں وہ اپنے سوچ کا دائرہ اپنے راشت کی سیمہ نہیں رکھتے بلکہ پورے یورپ کے کو مدے نظر رکھ کر اپنی نیتیوں کا نردھارن کرتے ہیں یہ ایک بڑا انوخہ کھتری سنگٹن ہے ویش وک نہیں ہے کھتری ہے کیول یورپ کے لئے لیکن اپنے تے ایک بڑا انوخہ سنگٹن رہا ہے اور اس کی سفلتہ کا ایک مکھ کارن ہے کہ جو بھی نیتیوں کا نردھارن یورپی یونین کرتا ہے تو سدس راشت اور اس کے ناغری ان نیتیوں کو لاغو کرنے کے لئے باد ہیں لاغو تھا کہ سدس راشت میں اپنی باتوں کو لاغو کروا سکتی ہوں یہ تو اس کی کچھ اچھی باتیں ہیں اس کے علاوہ یورپین یونین نے ایک نیا راستہ بھی کھولا ہے ایک ہی کرن کی دشا میں جو بڑھ رہا ہے اس سے کئی ان مہاد ویپوں کے دیشوں کو بھی پریڑنا کپنہیگن اس میں ایک شکھر تمیلن ہوتا ہے شکھر تمیلن ارثہ سمیٹ کانفرنس جس میں راشترہ دھیکشی سامانتے بھاگ لیتے ہیں اور اس شکھر تمیلن میں نوین یوروپی راجیوں کے بارے میں وچار کیا جاتا ہے یہ بات ہے دو ہزار دو کی جس میں لیتھوانیا سلوکیا لاتویا اسٹونیا پولین ہنگری زیک گنراج سلوکانیا مالٹا سائپرس ارثہ ادھکتر وہ دیش جو سوویت سنگ سے نکلے ہیں اور کچھ انہ دیش جس میں سائپرس ہے مالٹا ہے ان کو راشترس ان کو یوروپیان یونین کی سدستتا جو بہت سمیش سے لمبت تھی اس کی سدستتا کافی سمیش سے لمبت ہونے کے بعد یوروپیان یونین کے اسٹھاپنا کے پیتالیس ورش ہو چکے تھے پہلی بار ان دیشوں کو سنگ میں شامل کیا گیا اور وہ بھی پوروی یورپ کے دیشوں کو میں بارم بار پوروی یورپ کے اشارہ اس لیے کر رہا ہوں کہ پوروی یورپ کے دیش بے دیش تھے جو سوویت کھیمے کے کمیٹیٹ سدہ سے تھے وارسوپ پیکٹ کے سدہ سے تھے سامیوازی سرکاریں تھیں پوری ویورثہ سامیوازی تھی تو پہلی بار پیتالیس ورش میں پوروی یورپ کے دیشوں کو اس میں شامل کیا گیا ٹرکی کی سدہستہ کا معاملہ ابھی بھی لمبت ہے جبکہ رومانیا اور بلگاریا کو دو ہزار پانچ میں سدہ سے بنایا گیا رومانیا اور بلگاریا بھی سوویت کھیمے کے سدہ سے تھے یہ سوویت کھیمے کے سدہ سے سدہ سے کی ایک خاصیت کی چھوٹے دیش لیکن آرثik روپ سے پچھڑے ہوئے کیونکہ سوویت سنگ کا حصہ ہوتے ہوئے سوویت سنگ میں یدی اتنا اتنی کوبت تھک وہ ایک مہا شکتی بنا لیکن اندر جو سنشتہ گھ دھانچہ بننا چاہیے آرثik دھانچہ اس ماملے میں سوویت سنگ بڑا کمجور رہا اور اسی لئے سوویت سنگ کی ارث چرمرا کا ٹوٹی دھرا شائی ہوئی پرنام چوویت سنگ کا ویگٹن ہوا تو آپ کو یاد اٹھنا ہے کہ ٹرکی کا ماملہ لمبت رومانیا بلگاریا دو ہزار پانچ میں سدہ سے بنتے ہیں اور یوروپین سنگ جو ہے وہ پورن روپین سمپربو راجیوں کا سنگ ہے سمپربو ارثات پوری طرح ستنت رہے ایسے دیشوں کا سنگ ہے اور اس کے باوجود بھی ایک سنسد ہے ارثات ان کی جو سارو بھومکتہ ہے سویرنٹی ہے اس کو بینا دش پر بھاویت کیے ہوئے یوروپین سنسد کا سدہ سے بن کر اس میں کارشیل ہونا ایک سویم میں بڑا انوٹھا ادھارن ہے کہنے کے طرح پر یہ کہ یوروپی سنگ لگاتار انیکتہ میں ایکتہ کی اور بڑھ رہا ہے اور یہی یوروپین یونین کی ایک بہت مہت بھومکتہ ہے یدی ہم پڑاؤں کی بات کریں ایک سنگ شپت میں کرنو لوجیکل ورش در ورش سویت ورش در ورش یوروپین یونین کی ستھاپنا سے لے کر ابھی تک اتحاس کو دیکھیں تو ایک quick view جو ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اپریل انیس سو انکاون دیکھئے پہلا جو کال ہے پہلا جو ورش جو یوروپین یونین کے لیے مہت پون ہے وہ ہے اپریل انکاون جب چھے دیش پریش سندھی پر ہستاکشر کرتے ہیں اور یوروپی کوئلا اور اسپاس سمودائے کا نرمان کرتے ہیں اور تھا شروعاتی بیج جو پرسفٹت ہوا جو بعد میں اتنا بڑا بن گیا ایک سنستہ کے روپ میں اس کی شروعات انیس سو انکاون اور وہ بھی کوئلا اور اسپاس سمودائے کے روپ میں جس میں چھے ہی دیش تھے اور سندھی کا نام پیریش سندھی انکاون کے بعد ہم بڑھتے ہیں سنتاون کی اور انیس سنتاون میں یہی چھے دیش اب ایک اور سندھی کرتے ہوں جسے ہم کہیں گے روم کی سندھی اٹالی کی راج دھانی روم اور اب یہ کیا بنتا ہے ای ای جس کا جکر میں بارم بار پرارم سے کر رہا ہوں ارثات انیس سو انکاون میں جب اس کی شروعات ہوئی تو ماتر کوئیلہ اور اس پاٹ کو لے کر لیکن بعد میں کوئیلہ اور سپاٹ کی سفلتہ کو دیکھ کر پربھاویت ہو کر ایک نئی سنشتہ سامنے آتی ہے روم میں ای سی تو ارثات ای سی کی ستھ اپنا انیس سو سنتاون روم پھر جنوری تی تی تر کی ہو رہا ہیں جب ڈین مارک آئر لین آئر لین اس کو جوائن کرتے ہیں اس کے سدستے بنتے ہیں ڈین مارک آئر لین آئر 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 مارچ سنتاون میں ہی ایک اور بڑی گھٹنا ہوتی ہے کہ ایٹومک انرجی کے معاملے کو لے کر یوروپی راشتر سدستیوں میں ایک ہی کرنہ ہوتا ہے اور یوری اٹوم نام کی سنستہ کا گھٹن ہوتا ہے یوری اٹوم یوروپی ایٹمی اورجا سمدھائے جون 1979 یوروپی سنستہ کے لیے پہلا چناؤ اور یہ جو چناؤ ہوتا ہے یہ نومینیشن نہیں ہوتا یاد رکھیں گے یہ کسی کے دوارہ نام جد نہیں کیے جاتے راج کی سرکار نام جد نہیں کرتی بلکہ راج کے ناغرک اس کے لیے پرتیق شروع سے متدان کرتے ہیں اور چنتے ہیں تدسیوں کو چنتے ہیں یہ ایک اس کی 1979 میں یوروپین سنگ کو لے کر ہوتا ہے آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ انگلین پرارمبک سدست نہیں تھا انگلین اس کا سدست بنتا 1973 میں کافی ولم سے اور ورطمان میں یہ بات کریں تو انگلین اس کا سدست نہیں ہے وہ اس سے باہر آ چکا ہے کسی کارنوں سے اس کی چرچہ ہم بعد میں کریں گے اب آتے ہیں جنوری 81 گریس اس کا سدست بنتا ہے 85 شانگین سندھی جس میں کیا ہوتا ہے دیشوں کے بیچ سیما نیانترن یہ ایک بہت لینڈ مارک سندھی ہے شانگین سندھی میں سدست دیشوں کے بیچ کی جو سیمائیں ہیں اس پر جو نیانترن تھا اسے سماپ کر دیا اچھا اس کا عارض یہ ہوا بارڈر لیس ورل یورپ جو ہے وہ بارڈر لیس ہو گیا بہت بڑا قدم یہ گھٹنا ہے 1985 کی 86 میں سپین اور پرچگال شامل ہوتے ہیں 90 میں جرمنی کا ایک ہی کرن ہوتا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے اور معلوم ہے پورو کے ادھیان میں ہم نے ادھیان کیا ہے کہ جرمنی دو بھاگو میں تھا ایس جرمنی اور ویس جرمنی ایک برلین وال کی گھٹنا کا ہم نے بہت گھن ادھیان کیا ہے 1990 میں برلین وال کے ٹوٹنے کے کچھ ورش بعد پورو جرمنی اور پشمی جرمنی جسے دو بھاگو میں سوویت سنگ اور امریکہ نے بات دیا تھا اب وہ ایک ہو جاتے ہیں اور اس پکار ایک ہی کرن کی گھٹنا بھی بڑی کرانتی کاری گھٹنا بنتی ہے یہ گھٹنا 1990 کی اور 1990 دسمبر میں آتے آتے سوویت سنگ ٹوٹ جاتا 1992 1992 یوروپی سنگ کے گھٹن کے لیے ماشٹری ٹی 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 نیدر لینڈ میں ترانبے میں ایک ہی کرت باجار کا گھٹن ایک ہی کرت باجار مطلب انٹی گریٹی مارکٹ جس میں کوئی کسی طرح کا بندھن کرادھان کا پرادھان کسٹمز کا پرادھان نہیں رہے گا 2002 میں مدرہ دیشوں نے اسے اپنا جو نئی مدرہ کے روپ میں آیا جس کا جو کنٹرول تھا وہ جامنی کے شہر میں دیا گیا سنٹرل بینک کے مادیم سے مائن 2004 میں جو لمبت پرکرن تھے جن راشتوں کی صدح ستہ کو لے کر بہت سمیہ سے پرکرن لمبت تھا جو پور میں سوویت خیمے میں تھے 2007 بلگاریا اور رومانیا اور خلوانیا بھی یوروپی کرنسی ارثہ یورو کو اپنا لیتا ہے تو وہ تیرہ ہواں دیش بن جاتا ہے 2013 میں کرویشیہ صدح سے بنتا ہے اور اس پرکار 2013 کو اس کے 28 صدح سے ہو جاتے ہیں جو شتیتی ورطمان میں بنی ہوئی ہے